ہو جاتی ہے اس کی جسم میں خلول کر جاتی ہے گویا وحدت الشہود میں انسان روحانی ترقی کرتے کرتے اللہ دیدات میں مرکم ہو جاتا ہے لیکن حلول میں اللہ خود اپنے مقام سے نیچے اتر کر انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اسلام سے پہلے خلول کا یہ عقیدہ یہود و نسانہ کے گھر میں بھی موجود تھا ایک عیسائی پادری لکھتا ہے ہم ذات باری میں سلسل تحلیل ہوتے ہیں عیسائی پادری کہتا ہے ہم اللہ کی ذات میں مسلسل تحلیل ہوتے ہیں جب ایک شہ دوسری میں مدغم ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا میں بھی خدا میں تحلیل ہو رہا ہوں اور وہ ذات باری تعالی مجھ سے ہم اہم ہو رہی ہے قسم ہے اس زندہ جعب خدا کی کہ اب مجھ میں اور خالی کے کائنات میں کوئی امتیاز باقی نہیں رہا ہم دونوں ایک حضرے میں حرور کر کے ایک ہو جئے یہ عیسائیوں باقی ہیں اور مسلمانوں میں عقیدہ خلون کی ابتداء عبداللہ ابن سباہ یہودی نہیں عبداللہ ابن سباہ یہودی جو علی کی محبت اہل پیج کی محبت کا چولہ مہم کر آیا سب سے پہلے اس نے عقیدہ خلون مسلمانوں میں متعارف کروایا اس نے کہا علی علی نہیں ہے علی الہ علی علی نہیں ہے علی الہ ابھی بھی آپ ایڈیا پاکستان کے درواروں پر کوالے سنتے ہوگے دھما دم بست کر اندر علی کا پہلا نمبر علی دم دم کی اندر میں کہتا ہوں کہنے والا گیا جہنم کی اندر دھما دم بست کر اندر علی کا پہلا نمبر علی دم دم کی اندر ہر چیز میں علی ہے اللہ علی نے آگیا اور علی میں پوری کائنات میں پہل گیا یہ عقیدہ سب سے پہلے ربداللہ علی سبا یہودی جس نے شیعہ مذہب رافتی مذہب کی دنیا رکھی ہے اس حدیث نے سب سے پہلے سبیدے کا اعلان دیا اس کے چیلوں کا یرو بازار کی کوفے کے بازار میں کھڑا اور اسی عقیدے کو بیان کر رہا یہ دھما دم بست کر اندر کی قوالی آج سے نہیں یہ اس دور سے جب رہی ہے بازار میں کہہ رہے کہ علی علی نبی ہے علی الہ ہو چکا ہے اس میں اللہ کی صفات عنور کر گئی ہیں حضرت علی کے بنام نے یہ بات سنی دورتے ہوئے حضرت علی کے پاس گئی اور کہا اے علی نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کچھ لوگ آپ کے اللہ ہونے اور آپ کے اندر اللہ کی صفتیں ماننے کا اقرار کر رہے ہیں حضرت علی نے ان کو بلایا اور پوچھا دن کیا کہتے ہو تو کہنے لگے آپ ہمارے خانک اور مالک اور رازی کو اب بھی کہتے ہیں ان کی تو اپنی میں ہی پار لگی انہیں ظالموں نے شہید کر دیا توہری کیسے پار لگی حضرت علی کھر گئے ہیتنوں کے اندر اور پھر آخر علی کو شہید کر دیا گیا حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا وہ مسائل میں بھسی ہوئی اپنی کشنی کو پار نہیں لگا سکے تیری انڈیا پاکستان میں بھسی ہوئی کشنی کو کیسے پار لگا گیا پوچھا میرے مالے میں کیا کہتے ہو کہا تو ہمارا خالق ہے مالک ہے رازق ہے تو علی نے کہا افسوس تمہاری اوپر میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں ایک آدمی ہوں کھاتا اور پیتا ہوں اگر میں اللہ کی اطاعت کروں گا تو اللہ مجھے اس کا بدلہ دے گا اور اگر علی اللہ کی نافرمانی کرے گا علی فرما رہے ہے اللہ مجھے اس کی سزا دے گا لہٰذا اللہ سے نرو اور اس عقیدے سے دو باتائی ہو جاؤ اللہ دن ترو ہوا مولا علی مشکل مشاہ کے ملنگ اللہ جہنم میں جانے کے لئے نمازی بتے رہے ہیں مولا علی ہوں تیرے ملنگ ہیں ہمیں جہنم میں وہ ایک ذاکر کہتا ہے حشر کا ویدان ہوگا مولا علی کے نام کا جرجہ ہوگا وہ ہمیں علی علی کرتے آئیں گا اور مولا علی ہمیں دے کے جنت میں چلے گائیں جو دجال کی جنت ہوگی تو موسیبے چاہتے ہیں اللہ کی جنت میں مشرق اس کا داخلہ بینگ ممنوع جو پھول ہے وہ نہیں جا سکتا مولا علی کے ملنگوں نے پھر یہی کہا مولا علی نہیں علی اللہ ہے آج بھی ملنگ کہتے ہیں توبہ 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 علی نو خدا اکنے ہاں توبہ 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 علی نو خدا اکنے ہاں نہ خدا نہ خدا تو جدہ اکنے ہاں نہ مولا علی خدا ہے نہ خدا سے جدہ ہے پھر کیا ہے دوسرے دن پھر یہی اقیدہ بیان کیا علی نے بلایا تمبیح کی تیسرے دن پھر یہی اقیدہ بیان کیا حضرت علی نے ان کو پکڑ لیا بولایا اور بولانے کے بعد ان سے کہا توبہ کرو وگرانا میں تمہیں آگ میں جلا ڈالوں گا وہ آس نہ آئے علی نے گڑے کھنوائے ان میں آگ جلائی اور آگ جلا کے ان سارے ملنگوں کو آگ میں پھیکے جلا کے رات کر دیں فتح الباری کے اندر جن صفحہ دو سو اٹھتیس پر جن بارہ کے اندر یہ حوالہ موجود ہے ابن عباس فرماتے ہیں اگر میں حاکم ہوتا تو میں ان کو زندہ نہ جلاتا اب جو جل رہے ہیں وہ جلتے جلتے اور پکے ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا وہاں محرم کے اندر آگ کے اوپر ماتم کرنے والے بھاگ بھاگ کے آگ پر ماتم کرتے ہیں اور پکے ہو جاتے ہیں جب یہ ظالم آگ میں جل رہے تھے تو جل کے رات ہو گئے باقی جو حلولی بچے وہ اور زیادہ اس رکیتے پر پختہ ہو گئے اور کہنے لگے آگ اور پانی کا عذاب تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا پھر ان کو اللہ نے ڈبو کے مانا تھا نا آگ کا عذاب بھی اپنا دے گا وہ کہہ رہے تھے جبتے ہوئے کہ لا يعذب بالنار الا رب النار آگ کا عذاب تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا اب علی نے ہمیں آج میں جلایا ہے کہ ہمیں بہت یقین ہو گیا علی علی میں دیتا ہے علی اللہ رسی جلگئی بل نہ گیا وہ جلگے راکھ ہو گئے لیکن اپنے حلول کے حدیتے پر پکے رہے ابن سبا کے پیش کرنا حلول کو ماننے والے وحی پر نہیں رکے بلکہ آگے چلے منصور حلاج صوفیوں کا ایک اور امام جس نے حلول کا اقیدہ اور الہ ہونے کا اقیدہ پیش کر کے کہا تھا اعلی الحق میں الہ ہوں اہلی ایمان نے قتل کر کے اس ظالم اس کافر اس زندگی کو مار کے اس کی راکھ کو جلا کر دیکھ دیا یہ اتنا بڑا کافر تھا جس نے اللہ ہونے کا حلال حق ہونے کے مارا لگایا حلاج کہا کرتا کہتا تھا پاک ہے وفاہ جس نے اپنے ناسود یعنی حسین بن منصور حلاج کو اپنے لاہود حاقب کی چمک کا راز بنا کر ظاہر کیا پھر وہ اپنی مخلوق میں ایک کھانے اور پینے والے کی صورت میں آیا منصور حلاج کہتا تھا میں اللہ کی مخلوق میں کھانے اور پینے کا مو لے کر آیا لیکن میں حقیقت میں اللہ ہوں یہاں تک کہ اس کی مخلوق نے اس کو اس طرح دیکھا جس طرح دیکھنے والا دوسرے کو دیکھتا ہے تاریخ بغداد جنت آٹھ سفہ ایک سورتیش پر منصور حلاج کافر صندیق خبیز کے یہ اشعار موجود ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں اللہ ہوں کھانے پینے والے کی صورت میں دنیا میں آیا ہوں اسی طرح انالحق کا یہ نعرہ صرف وہاں نہیں لگا آج تک صوفی نسم میں ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو انالحق کے دعوے کھٹے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں اشرف السوانے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب جن نمبر ایک شائع کیا ہے اس کو ادارہ تعلیفات اشرفیہ بیرون بوہر گیر مرطان نے اور اس کا صفحہ نمبر دو سو بیس ہے صفحہ نمبر دو سو بیس پہ یہی حرور کا عقیدہ انالحق کا دعویٰ کس طرح کیا جا رہا ہے حضرت کے محلیتوں کی طرف سے سنیے کہتے ہیں اس زمانے میں مدرسے کا جلسہ ہوا دارلوم دیوبند کا جلسہ ہوا حضرت کے والا حضرت والا خاندی صاحب کے باس کی سب حضرات اور عقیم و مدرسہ کو بڑی شدید ضرورت محسوس ہونے لگی شرکت کے لیے بڑے مولنی صاحب دائمائے سے آئے رہے ہیں صدرے جا کر حضرت صاحب سے کہا کہ حضرت آپ بھی کچھ باس بیان فرمائیے تو حضرت انکار فرمائے اب حضرت خاموش ہوئے چھوٹے مولنیوں نے کہا خاموش رہے بڑے مولنیوں نے کہا حضرت خاموش رہے حضرت چھوٹے مولنیوں کا اتنا عدد کرتے تھے اور اب تو بڑے مولنی کہہ رہے تھے تو نہ اقرار کر سکے نہ انکار کر سکے جب کچھ نہ بن پڑا مجبور ہو کر گردن چکالی اور رونے لگے عشر ولی تھانوی صاحب کو جب کہا آئیے حقیب الامت سیج دے بیٹھ گئی اور خطاب فرمائیے گردن چکالی اور رونے لگے اچھا یہ حال دیکھا مولانا ظہور اسلام فتح پوری کا دل پانی پانی ہو گیا اور پھر اپنے ساتھیوں سے انہوں نے کہا بس بھائی بسا مولنی صاحب کو تنگ نہ کرو وہ رو رہے ہیں سب چکالی ہے تم اس کو اس کے حال پر رہنے دو مولنی شاہ سلیمان صاحب بھلواروی بھی اس موقع پر آئے ہوئے تھے جب انہوں نے کھانری صاحب کی گردن چکی بھی دیکھی ان کو روتے میں دیکھا تو ان کے پاس آئے ان کو دیکھا اور کہنے لگے کہ اگر اس شخص تو اس حالت میں جو حالت اب اس پر تاری ہو چکی ہے اس حالت میں اس سے باز کہناو گے تو یہ نمبر پر بیٹھتے ہی اس کے موں سے جو پہلا لفظ نکلے گا وہ نکلے گا ان الحق میں اللہ اس میں اللہ حلول کر چکا ہے اللہ داخل ہو گیا ہے اس کی جو کہہیت ہے یہ حلول کی کہہیت ہے اس میں اللہ آ چکا ہے اگر تم اس کو کہوں میں اس چین پر میرے کے تقریب کر میں اس کی کہہیت دے کر پہچا چکا ہوں کیونکہ چونکہ اب اس میں اللہ آ چکا ہے اب کھانوی صاحب کی زمان سے ان الحق کے رام کوئی آنواز دیں گے یہ ان الحق میں اللہ ہم کفر کا عقیدہ ہے لیکن صوفی عظم نے یہ عقیدہ ابھی تک پہلے سے لے گی حضرت میں پھر منصور حلاج کی اشربلی تھانوی صاحب نے کہا تو نہیں نا مریدوں نے پہچان لیا کہ یہ میں حلول اللہ کر چکا ہے لیکن جس بیمان ظالم زندیق کافر منصور حلاج نے انحقہ دعویٰ کیا تھا اس منصور حلاج کی صیرت پہ تھانوی صاحب کی بھوری کتاب صیرت منصور حلاج سیرے لگرانی حقیم العمت تھانوی صاحب اور طائب مولانا